بھارت بنا رہا ہے انجینئر بنا رہا ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ بنا رہا ہے لیکن ہم پیچھے جا رہے ہیں نمشکار میرے نام ہے سنندے سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں SM نیوز آج ہمارے ساتھ وہ مہان وقتہ موجود ہیں جن کو سننے کے لیے لاکھوں اور ہجاروں کی تعداد میں بھیڑھ لگتی ہے ڈیڈی کلیانی صاحب کلیانی صاحب آپ کا ہماری چلیم میں سواگت ہے پہلے تو سب سے پہلے تو میں SM نیوز یہ سوشل میڈیا کے ایک one of the most popular channel ہے تو سب سے پہلے میں اوہرال تو میں سوشل میڈیا کا بھار پرکٹ کرتا ہوں لیکن آپ کا بھی جو طرزے بیانی ہے بہت بہت اچھی ہے اس لیے میرا سب سے پہلے بھار پرکٹ ہے SM نیوز کا کلیانی صاحب آپ آج ہمارے ہجاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے اور بہت اچھے آپ نے وقتہ گنوں کو بلائیا اور آج کا جو سبجیکٹ تھا وہ تا بہوجن علب سنکھوں کا شاشن کب تک اور کیوں رہے گا وہ بتائیں اور کب تک اس سے بہوجن سماج کے لوگ مکت ہو بائیں گے وہ بھی ہمیں بتائیں ایسا ہے کہ جو بھارتی سماج نرمان سنگ نے آج یہ سنڈے کو یہ جو وشے رکھا ہے پچیس گست کو تو یہ وشے سوش سمجھ کر رکھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بابا صاحب نے کہا تھا کہ جب لوگ پڑھ لکھ جائیں گے تو انہیں لگتا تھا کہ یہ لوگ سماج کو کچھ واپس دیں گے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھبی جنرمی سو پچاس سے ہم آزاد ہوئے ہمیں حق کا کوک ملے تو آج بھی ہم جو ہیں شاسک ہونے کی وجہے گلام ہیں شاسد ہیں تو ہم نے سوچا کہ اس پر چنٹن کیا جائے کہ دیش کے اندر یہ بہت کم جو لوگ ہیں جنہیں الف سنکھک کہتے ہیں اور سپیشلی اس میں جو برامن ہے جس کی عبادی ہارلی تین پرتیشت یا ساڑھی تین پرتیشت ہے وہ اس دیش کا شاسک ہے ہم نے سوچا اس پر چنٹن کیا جائے کہ الپسنگی کے ہوتے ہوئے بھی یہ دیش کا شاسک ہے یہ کیوں شاسک ہے کیسے یہ بنا ہوا ہے اس کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے تو ہم نے اس کے لئے وشے رکھا اور ہم نے ودوان پرشوں کو بلائے اور سپیشلی پروفیسر رتنلال جی آج اس سے وشے میں آئے تو انہوں نے بھی اس پر بات کیا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ الپسنگی کے جو شاسک ہے وہ جانتا ہے کہ بابا صاحب بٹھ کر ایک فارمولہ پورے دیش کے پچاسی پر دیشت لوگوں کو دے کے چلے گئے کہ اگر اس فارمولے کا ان کو پتا چل گیا کہ لوگ تنتر میں لوگوں کا شاسک ہونا چاہیے سمیدان ہمارے حق میں ہے لوگ تنتر ہے لیکن اس کے باوجود بھی بھارت کے اندر جتنی راجنتک پارٹیاں ہیں چونکہ بابا صاحب پہلے ہی کہتے تھے کہ اگر ہمیں سیپریٹ ایلیکٹوریٹ نہیں ملا جسے کہتے ہیں الگ اپنا جو ووٹ کا ادھکار نہیں ملا تو اس سے ہمیں نقصان ہوا بابا صاحب نے یہ بات کہی لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جتنی بھی راجنتک پارٹیاں ہیں وہ برامن واد کی سمرتک ہیں اور ان پارٹیوں کے نیتا جو ہیں وہ ہمارے گلاموں کو ٹکٹ دیتے ہیں جو ہمارے سڈول کاسٹ ہیں سڈول ٹرائیب ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سانسد کوئی سانسد میں بات ہی نہیں کرتے تو آج کی تاریخ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جس بھی سماج کا جاتی کا سنسکرتی پر کہتا ہے شاسنگ ہوتا ہے وہ ان کا کلچر کنٹرول بھی ہے ان کا سماج کے اوپر بھی کنٹرول ہے اور کنچل کنٹرول کے مادے سے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس اندر وشواس میں یہاں کے اس ڈمروں میں پسایا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھگوان ہمارا آ کے بھلا کرے گا ہم حران اس بات پہ ہیں کہ ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی اگر مکان مناتے ہیں تو مکان کا جو گرہ پرویش ہے وہ برامن کرتا ہے ہم اپنے بچے کو جن دیتے ہیں بچے کو ہم جن دیتے ہیں تو نام اس کا جو ہے برامن رکھتا ہے پرویش پندت رکھتا ہے میں کی بار کہتا ہوں دیش آزاد ہو چکا ہے دیش آزاد ہونے کے باوجود بھی چونکہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا دماغ ہی آزاد نہیں ہے یہ اپنے بارے میں سوچتے نہیں ان کی اپنی اوقات نہیں کہ اپنے بچے کا نام رکھ سکیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک جو پلچر ہے وہ سنسکرتی کے اوپر آج بھی برامن کا برچسپ ہے برامن وہاں سپریم ہے پڑھے لکھے ہوتے ہوئے بھی اس جال سے بار نہیں آ پا رہے تو ان کو فسا کے رکھتا ہے تو پڑھے لکھے لوگ اپنا پی بیک ٹو دی سائٹی کا کام کرنے کی وجہے وہ دھرم کے جال میں فس کے وہ سارے کے سارے جتنے کھجانے ہیں تو میں کئی بار بولتا ہوں کہ بھارت میں جتنے بھی برامنوں کے مندر ہیں یہ ان کی ایٹی ایم مشین ہے اور اس ایٹی ایم مشین میں دیش کا مولواسی بہوجن جا کے پیسے چڑھا دیتا ہے بینک کے اندر تو ہم اپنے پیسے جمع کر آ کے واپس لے سکتے ہیں اور اس مشین کے اندر برامن کروڑ روپیا لے جاتا ہے اور کروڑ روپیا لے جا کے وہ تو دن رات دن دگنی اور چوگنی اپنے گھروں کو اپنے پرواروں کو کہتا ہے ودیشوں میں بھیج رہا ہے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہا ہے انجنئر بنا رہا ہے بڑے بڑے سائنٹس بنا رہا ہے لیکن ہم پیچھے جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے بابا صاحب امیڈکر کی وچار دھارہ کو پہلے تو پڑا ہی نہیں ہے جو پڑا ہے تو اس پر عمل نہیں کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کارے کرتا لوگ جو بھارتی سمائی درمان سنگ جیسے اور بھی دوسرے سنگٹن ہیں پھولے امیڈکر کی وچار دھارہ کا کام کرے سنگٹن ہیں اگر سنگٹن میں بیٹھ کے کارے کرتا فیلڈ میں جا کے جیسا ہم نے پریواروں کو جگانے کا کام کیا ہے پریواروں میں جائے تو آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ آج کی کارے کرتا میں پچاس پرتیسط محلائیں آئی ہیں تو اس کا کارنی یہ ہے کہ اگر کام کروگے جاگردتے کام کروگے تو زیادہ لوگ آئیں گے تو علب سنکھیکوں کا شاشن جو ہیں اس کو گوڈ بائی کہنے والے ہیں وہ علب دہ ہو جائے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹسٹ خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے